ناظرین البلاک چینل خبر پر نظر پروگرام میں استقبال ہے کرناٹک کے حالیہ اسمبل انتخابات میں عوام کو فاشس پارٹیوں کو ہرانے اور شکست دینے کے لیے آمادہ کرنے میں کرناٹک کی سویل سوسائٹیز نے ایک بڑا کردارادہ کیا اس میں ادیلو کرناٹکا ایک بڑا نام ہے ادیلو کرناٹکا چھ ماہ قبل کرناٹک کی چھوٹی بڑی جماعتیں ادارے سنگٹھن اور مذہبی اداروں کو اپنے اندر شامل کر کے ان کے ساتھ گراؤنڈ میں انتھک کوشش کی اپنے اس کامیاب کوشش کو سرہنے کے لیے اور اپنے والینٹیرز کو مبارک بات دینے کے لیے اسکاوٹ اینڈ گائیڈ بھون بینگلورو میں شکریہ ادا کرنے کے لیے جمع کیا ہے اب برسر اقتدار کانگریس پارٹی کے سامنے کرناٹک کی عوام کی فلاح و بہبود اور ریاست کرناٹک میں پیار و محبت کی فضا کو قائم کرنے کے لیے تجاویز بھی پیش کیے البلاک چینل اس پروگرام میں شامل ادیڑو کرناٹکہ کے کچھ اہم شخصیات سے کی گئی گفتگو پیش ہے یہ ادیو کرناٹکہ میں آپ کیسے شامل ہو گئے ہیں یہ جو بھارت جوڑو یاترہ ہم نے شرکت کی تھی اس بھارت جوڑو یاترہ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ صرف ایک یاترہ نہیں ہوگی اس کو ایک مشن بنانا ہوگا اس کے بعد بھارت جوڑو عویان ہم نے فیصل کیا اور پہلا چناہ اس کے بعد کرناٹکہ میں تھا تو ہم نے تیہ کیا کہ کرناٹکہ میں تمام سیون سوسائٹی آرگنائزیشنز جھوڑ کے اس دیش کو بچانے کی ایک مہم جلائیں گے اس کا نام رکھا گیا ہے دلو کرناٹکہ ہم سب اس کا حصہ رہیں کرناٹکہ کے جتنے بھی تمام قسم کی آرگنائزیشنز اتنی بھی تنظیمیں تھیں چاہے وہ ریت کی ہو چاہے دلت ہو چاہے ماینورٹیز کی ہو چاہے گیومن رائٹس کی ہو سب تنظیمیں ایک ساتھ آئیں سب نے ملکہ اس دیش کو بچانے کے لیے کرناٹکہ کو بچانے کے لیے یہ پورے امچالائی ہم جے بہت خوشی ہیں کہ کرناٹکہ جس کے نام کو میلا کر دیا تھا یہ دلو کرناٹکہ کے کوپریشن سے اس کو ساف کرنے میں کرناٹکہ کی جنتا نے یوگدان دیا ہے اب یہ دلو کرناٹکہ تو ہو گیا کرناٹکہ تو جاگ گیا اب پورے دیش کو دکانا ہے یہ دلو انڈیا اور کرناٹکہ نے ایک موڈل دیا ہے ایک ٹیمپلیٹ دیا اس کے لئے پورے دیش میں ابھی اس کے بات جو ہے تیلنگانہ کے الیکشنز آ رہے ہیں مہاراشتر کے الیکشنز آ رہے ہیں چوبیس کے الیکشنز سے پہلے اس میں یہ یدیولو کرناٹکا کا جو موڈلس یا ٹیمپلیٹ ہے وہ کیسے کام کرے گا مدی پردیش میں اس کے بارے میں میٹنگ ہو چکی ہے مدی پردیش میں سب سے پہلے چناؤں ہونے والے ہیں وہاں اس پہ میٹنگ ہو چکی ہے تیلنگانہ میں میٹنگ ہو نہیں جا رہی ہے موڈل بڑا سازارن ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کے باہر بہت سے شہری ہیں بہت سے سیٹیشن ہیں جو چاہتے ہیں اس دیش کی راجنیتی کو نفرت سے بچانا ان کو کیسے جوڑا جائے یہی موڈل ہے اس کا ایکسپیریمنٹ باقی سٹیٹس میں بھی شروع ہو گیا اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح کی کامیابی یہاں ملے گی وہ سب جگہیں ملے گی یہ دیش نفرت کا دیش ہے نہیں یہ تو ساؤت میں آپ کو بہت آسانی سے کامیابی بھی لیے ہم جب ہندوستان کی پولیٹیکس پر نظر ڈالتے ہیں تو نورٹ کی پولیٹیکس اور ساؤت کی پولیٹیکس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہم دیکھتے ہیں یہ نورٹ میں اس موڈل کو اس ٹیمپلیٹ کو کیسے آپ وہاں پر یہ کر پائیں میں اسے نورٹ ساؤت کا ڈیفرنس نہیں مانتا کرناٹکا میں تو بلکل وہ سب ہوا جو کی نورٹ میں ہوتا تھا اسی طرح کی نفرت اسی طرح کی گنڈا گردی اسی طرح کی میڈیا پروپیگنڈا سب کچھ کرناٹکا میں ہوا جو ہم باقی جگہیں پہ دیکھتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اگر کرناٹکا میں اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو باقی جگہیں بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باقی جگہیں مشکلات جاتا ہے یہ جیادہ تف کام لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک چیلنج تف نہ ہو تب تک اس کو لینے کا اور اس کو کامیاب ہونے کا مجھا ہی کیا ہے بڑی طاقت تو بنی بہت کم سمیے میں یہ کیونکہ سب لوگوں کا ایک لکش تھا اور جن جن کا ایک لکش تھا وہ سب مل پائے اب ایسا ہے کہ اپنے مدھے اور جو ڈیفرنسز ہیں ان کو الگ رکھتے ہوئے جو ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ بھی زمین پر یہ نہیں کہ بینگلور میں بیٹھ کے ہم بھاشن دیں لوگوں کے ساتھ بات کر کے کام کر کے کیسے کیسے کن 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 کنسٹیٹونسیز میں کیا کیا کام کرنا ہے کس کے ساتھ کام کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ جو کہانی بن رہی ہے جو کرناٹکا کے الیکشنز کے ذریعے کہانی بن رہی ہے اس کے لیے بھی ایک ٹیم تھا جو پھر سوشل میڈیا میں میسیجز ڈال رہی تھی اور جو میسیجز آ رہے تھے سوشل میڈیا میں اور ان کا کنیکشن زمین کے جو لوگوں پر تھا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں اس میں ایک میل جوڑ تھا تو اس لیے یہ جو لوگ اور جو دماغ ایک ساتھ آتے ہیں تھوڑے سے ہی ہوں پانچ ہزار ہی تھے اور پانچ ہزار نے دھوا کا مچ گیا چھوٹا سکتا یہ ایسا یہ انجیو بنانے کا پوری جماعتوں کو ساتھ میں اداروں کو ساتھ میں لینے کا خیال کیسے آیا آپ کو نہیں یہ ایسا تھا کہ جو ہم کرنے والے تھے یہ ایک ساتھ ہی ہو سکتا تھا یہ کہنا یہ ہمت سے کہنا کہ ہم بی جے بی کو یہاں سے ہٹائیں گے نفرت کو یہاں سے ہٹائیں گے اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ایک ساتھ جھٹ کر کام کریں اگر ہم میں مدبھاو اور ہم ہم اپنے ڈیفرنسز کو ایک ساتھ بہار رکھیں نہ رکھ پائیں تو بہت گڑ پڑ ہے تو ہم ویسے ہی ہیں جیسے وہ ہیں کیونکہ ہم میں ایکشلی بہت کچھ کامن ہے جو کامن ہے وہ ایک ساتھ لانا ویسے اتنی بڑی بات نہیں ہے ہم نے اس کو بہت بڑا چڑا کے کر دیا ہے کہ ارے آپ اور ہم میں بہت فرق ہے پر آپ اور ہم میں ویسے ایک لکش ہے جو بہت ہی بڑا ہے وہ سب سے بڑا ہے تو اس کے لئے کام کرنا بہت ہی ضروری ہے آج کل وہ جو ڈیفرنسز ہیں وہ اس کو بس ہم بھول جائیں تو اچھا رہے گا کیونکہ بہت کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایک ساتھ اور وہ ایک لکش کتنی سنسطہ ہے آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کو آپ نے کیسے ٹارگیٹ کر کے قریب لیا اور ان کے کچھ نام بتائیے دیکھیں دیلو کرناٹرگا میں کم سے کم ایک سو بارہ سنگٹن ہے ایکزیکٹلی بولیں گے تو بہت سب نیڈال ہے سنگٹن ہے ایسے ہی اگری کلچر لیبرز کے بیچ میں کام کرنے کے آرنیاشن ہیں اندار انٹرنل ریزرویشن کو اسکے کرنے کے مادی کام کرنے کا کمیٹی آرنیاشن منٹی آرنیشن سے موسیم سارنیشن سے خریشین سارنیشن سے فار�� سارنیشن سے ورکرس آرنیشن سے سٹوڈینٹ ہے یوٹ ہے وومن ہے ٹرانس جنڈر ہے ایسے ایسے الگ الگ آرنیاشن سے اس میں سب بنے ہیں اس کے اندار یہ کارناٹک میں ایک آلاف سڈن ہوا چیز نہیں ہے یہ 20 سال سی ایک پروسس چل رہا ہے اس کے اندار سب لوگ مل کیا لڑنیا کے ایک پروسس چل رہا ہے اس میں ایک الگ الگ کامی نیشنز میں ملنا پھر ٹوٹنا پھر ملنا چل رہا تھا مگر آتے آتے اس کچھ سنگٹنوں کی بیچ میں کا ان کا ایک دوسری کے بارے میں کا مانفیڈنس اور گوارڈینیشن یہ بڑھنے لگا اس کے اندار اس لئے اس بار کچھ آر نیشنز بہت ایمپارٹنٹ پھولئے کی ہیں کارناٹا کا جنشک کی جماعت کے اسلام ہو یا بادہ جسیو سو بادہ کرسچین انسٹوٹوشن سو رہا کچھ بڑھگل پر ناگی دراؤن کی لیڈیشپ رہا لہا کارناٹا کا راجہ رہی تسنگا ہو ستم جناندولو نا میری کے ہو بھومی مطور ستمیتی ہو اس کے پاس کچھ آر نیشنز سے بہت ایمپارٹنٹ پھول پھولئے کی ہے اس کے اندر ایک سپیشل بات بولنا ہی ہے یہ سب اتنا جو چل رہا ہے اس کے اندر آج بھی میرا نام زیادہ لے رہا تھا بہت گٹھتا ہے یہ سب باہر میں سے لگتا ہے کہ کچھ ایک بندہ کچھ ایک کارناٹیشن ہے سکے یا ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ سب ایک کلیٹیو افرٹ رہے گا اس کے اندر رہا ہے یہ کچھ ایک کارناٹیشنز کا اہمیت بن جائے گا سچ باہر میں ہی ہے تو اس بہر جو یہ مومنٹ بنا ہے اس کا سیڈ ایڈیا جماعت سے نکلا تھا جماعت نے اس کو ایک کرٹیکل کانسٹوئنس کو فوکس کر کے ہم کام کریں گے کو کانسٹوٹ جو ہے وہ جماعت کا پروپوزل رہا ہے جماعت اسلامی ہے اس کا پروپوزل رہا ہے اس کو ہم سب لوگ ملکے ڈیولپ کیے ہیں اس کے اندر اپنیس سنگٹینے کا اچھا ایڈیا لے کے آتے ہیں کہ ان میں اپنیں ا چاہیے اور ج مت Hughرتل کو کرلایا ہے جو بھی اچھا ایڈیا لے کے آتے ہیں اس میں جماعت اسلامو ایڈیا لیا کے ایڈیا بھی لے کے آیا اور سے منعاً ہورپ وای جات ٹھر آر کرنا ہےých اس میں سنگٹینے وایڈیس کرس، معی وarg اپن اش отام کے ساتھ amiento کی ساتھ جو کام کی رسمی اوراں یوں کی امیٹ سحاص부� both اس کے اندر 112 ہے مگر اس کے اندر کچھ ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے کوشش کر کے فاسس قوتوں کو کرناٹک میں شکست دینے میں کامیاب ہو گئے کوئی نہ کوئی تو سرکار بنے گا اب اس کے سامنے کانگریس تھی کانگریس آگئی ابھی اقتدار پر ہے آپ نے ابھی دیکھا اس کانگریس کے لیے بھی آپ نے کچھ باتیں ان کو کرنے کے کام سامنے رکھے ہیں ان کے اوپر پریشر بنانے کے لیے اور جو کام ہم چھاتے ہیں اس کو یہ کرتے رہیں گے کیسے کام کریں گے اب اس کے سامنے اب تک تو سنگل ٹارگیٹ تھا ابھی تک جو کام کیے ہم یہ سنگل ٹارگیٹ اسے بی جے پی کو پور سے ہٹانا سنگل اجنڈہ تھا مگر اب سنگل اجنڈہ نہیں دو اجنڈہ رہے گا ایک اجنڈہ ایک کانگریس سے ایک گورنمنٹ سے کام کروانا دوسرا ہے بی جے پی کو ہرانے کے لیے نیا تیاری کرنا دو ٹاسک بن جائے گا اگر کانگریس کام کرے گا تو ہی اس کا اچھا ہرا سکتے ہیں اگر کانگریس کام نہیں کیا تو ہرانہ اور بھی مشکل بن جائے گا ہمارے اس لئے کانگریس کے اوپر وہ نظر سے بھی دباؤ لانے کا اور بھی زیادہ ہے اس کے اندر ہمارے سب کمیٹی کا ڈیسیشن ہے ہم ایک اپوزیشن پارٹی جیسے ہی کام کرنا چاہیے مگر اپوزیشن پارٹی جو گندہ اپوزیشن پارٹی سپورٹ میں بھی کھڑیں گے جو گلت کام کرے گا نہیں تو نگلیٹ کرے گا اس چیز کے ساتھ سٹرگل بھی کریں گے یہ دونوں ریلیشن پارٹی وہ ہی ہم اپن لی بولے ہیں جو ان کے سامنے اپن لی لکھے ہیں اس میں نتنگ سیکھ رہے ہیں اور یہ دیلو کرنا چاہیے گا کوئی بھی پارٹی کا ایک اس کا ایک بالانگوچی بولتے ہیں اس کا دوموالا دلچرہ پارٹی نہیں ہے سنگٹا نہیں ہے نہ کانگریس کا نہ جیڈیس کا کسی کا ایسے دیں گے تو ہم پیور لے یہ سب پارٹیس کے بارے میں ہم کرٹیکل ہیں سب یہ سب رولنگ پارٹیس ہیں مگر اب یہ بہت بڑا دشمن ہے اب اس کو فیٹ کرنا ہے تو باقی لوگوں کے سب ہم کوڈینیٹ کر کے کام کریں گے یہ پریکٹیکل سنس پر مگر کسی پارٹی کا ہم میلے ہوں گے اب یہ دوہزار چوبیس کے انتخابات سے پہلے کچھ اور سٹیٹس میں انتخابات ہو رہے ہیں تیلنگانہ میں ہو جائے گا مہراشتر میں ہوگا یہ کیا یہ جو آپ کا یہ فارمیٹ ہے آپ کا جو یہ تجربہ ہے وہاں ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے آپ ہم ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں سب لوگ امپورٹ کرنے کی لئے بہت کچھ رہے ہیں ایکچیلی ہر سٹیٹ سے دیمیند ہے پورے انڈیا کے ہر سٹیٹ سے بولا رہے ہیں ہم آپ کا ایکسپورٹ سمجھاننا چاہتے ہیں اس پر ریپلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ایکسپورٹ ہے کہ لیجیے ڈونٹ ریپلیکٹ اس سے کچھ جو لیسنس ہے آپ لیجیے ہر سٹیٹ اس کے اندر تم یہ سٹیٹ کا لے جائے اور ایک سٹیٹ میں نیڈل سکتے ہیں اس کے اندر مگر کچھ کوئر ایڈیا اس پر ہم لے سکتے ہیں ایکسپورٹ اس میں کچھ موڈل دیا اس کے اندر اس کے اندر وہ لینا چاہیے مگر اس کے سٹیٹ کا موڈل انہوں نے ڈیوڈاپ کرنا ہے اگر وہ سب ساتھی لوگ کرنا چاہتے تو ہمارے طاقت میں یہاں کرتے کرتے کتنا ان کو بھی مدد کر سکتے ہیں وہ ہمارے ذیمہ داری کیا آپ سوچتے ہیں کہ ساؤت انڈیا کی پولیٹکس اور نورت انڈیا کی پولیٹکس میں زیادہ فرق ہے بہت بہت فرق ہے ساؤت انڈیا میں سٹیٹ بہت فرق ہے تمیل نارڈ کا پولیٹکس اور ترناڈ بہت فرق ہے یہاں کتیلنگن چینلی آج کا نہیں اس کے انڈر دیکھئے یہ جو ورنہ سسٹم آیا جو سسٹم بنا جو برامین ایوال ہوا جو منو وادا آیا چانوی کا سب یہ سب نارت میں ڈیویلوپ پہلے ایک ہسٹاریکل اسے نارت کے لوگ کچھ غلط یہاں چاہ اسے نہیں ہے وہ ہسٹاریکل ہی نارت سوٹ کو ڈیویلوپ ایک سوٹ کو ایک سوٹ سوٹ شروع ہو یہاں سے یہاں سوٹ مومنٹ ہو سوٹ مومنٹ ہو بھکتی مومنٹ ہو اسے پوش کرتے گیا یہاں سے نیچے پھر یہ دوسرا رونڈ چل رہا ہے پھر آٹھ سو سال کے بعد اگر سیکنڈ رونڈ آ رہا ہے اوپر سے پھر سوٹ پیہل پھر پش کرے گا یہاں سے اس ملک میں زیادہ تر مینورٹیز کے خلاف بولا گیا مینورٹیز کے خلاف دشمنی پہلائی گئی اور نفرت کے ماحول بنایا گیا یہ دیکھتے ہوئے جنرل ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ پورا انڈیا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا یہ آپ کے ذہن میں اس خلاف ہو کہ یہ نفرت میٹانے کا خیال کیسے رہا ہے نفرت میں کوئی اُلَّتی نہیں ہے لوگوں کو کھانا ہے گھر چاہیے سٹیبیلیٹی چاہیے نفرت نہیں اس بار اس الیکشن میں ایسا لگا کہ لوگ ہم بھی بھار جائے لوگوں کو صرف مدھوں پہ سے مطلب نفرت سے نہیں یہ دھیرے دھیرے جیسے وہ زہر اس طرف سے پھیلا تھا اب اس طرف سے شاید کچھ پھولے رہے کہ لوگوں کو تھوڑی کی دوسری سمجھ آئے کہ نفرت ہم ناشتہ کھانے میں پیٹ نہیں بھر سکتے نفرت سے پیٹ بھر نے کے لئے اپنے جو سپنے بھر کھانے کو کھاکار کرنے کے لئے کچھ اور چاہیے نفرت سے کچھ نہیں ہو بھر کچھ یہ سب کو اب لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا جن کو نہیں لگ رہا ہے جو وہ ڈٹے ہیں نفرت کی دنیا میں اور دے لگائیں گے آنے میں جنگو آنا ہے وہ آ گئے ہیں اور تھوڑے شاید آ جائیں گے اس کے بعد پوری ایک ویو آئے گی شاید اور وہی ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھارت ہے اور ہم سب ایک ہیں تھنکیو فر ٹاکنگ